انڈا کردے کا گنجہ اگر گلز طریقے سے لگایا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے بال کتنے زیادہ یہاں پر ٹوٹ رہے ہیں یہ دیکھئے کتنے زیادہ بال ہم نے ان کے سیر پر انڈا لگایا ہے اور ان کے بال کیسے ٹوٹ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ گلز طریقے سے انڈا اپنے بالوں میں لگاتے ہیں تو آپ عمر سے ہی پہلے ہو جائیں گے گنجے تو آج جو میں آپ کو طریقہ بتانے جا رہی ہوں اس طریقے سے آپ انڈا لگائیے تاکہ آپ کا جو بال ہے آپ کے بال بچے رہے اور آپ جو ہے عمر سے پہلے گنجے بلکل بھی نہ ہو تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ان کے بالوں پر انڈے فوڑے ہیں لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ بہت ہی خراب طریقہ ہے بہت ہی گل طریقہ ہے انڈے لگانے کا کیونکہ اس طریقے سے اگر ہم انڈے دیکھئے یہاں پر اگر ہم اس طریقے سے انڈے لگاتے ہیں تو اس سے جو ہے ہمارے بال بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں اور اتنے زیادہ کمجور ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے آپ بلکل بھی انڈا نہ لگائیں انڈا لگانے کے آپ نے بہت زیادہ فائدے دیکھے ہوں گے کہ انڈا لگانے کے بہت فائدے ہوتے ہیں یہ ہمارے بالوں کو گھنا بناتا ہے لمبا بناتا ہے اور اتنا زیادہ اچھا بناتے ہیں کہ آپ کے بال اتنے سلکی اور سمود ہو جاتے ہیں یہ دیکھئے آپ میرے بال کتنے سلکی اور سمود ہے اس طریقے سے اگر آپ بال چاہتے ہیں تو میرے طریقے سے آپ انڈا لگائیے اور آپ کے بالکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اور بالکل بھی خراب نہیں ہوں گے تو اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہو کہ وہ صحیح طریقہ آخرکار کیا ہے تو اس طریقے سے آپ نے انڈا بالکل بھی نہیں لگانا ہے تو آپ کے بالکل ٹوٹ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے bipuder لینا ہے ایک انڈا اور اس کو آپ نے اچھے طریقے سے توڑ لینا ہے تاکہ آپ کا جو egg white ہے میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں اس اوپر کا �P جو اچھے سے بہار نکال لیجئے ığı porkzor اس کا ہے تو ایسا آپ نے نکال لے نا ہے والد Amer Libre اس کے لیے پہلید ہوتا ہے اگر ہم ولڑا پارٹ اپنے لاکھاب پڑی دیکھئی اگر ہم اپنے سکیلٹ میں یہ وائیٹ والا پارٹ میں لگائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو بال ہے وہ اور بھی زیادہ کمجور ہو جائیں گے اور بھی زیادہ جو ہمارے بال ہے وہ ٹوٹنے لگ جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے انڈے کا یہ والا پارٹ لینا ہے آپ نے سفید رنگ والا پارٹ اور اس کے اندر آپ نے ملانی ہے دو چم Native اس کے اندر دہی اور انڈہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمارے سیر کے لئے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں دونوں ہی ہمارے سیر کو سوفٹ بنانے کا کام کرتے ہیں یہ دیکھئے اس کی کنسنٹینسی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی یہاں پر آئی ہے آپ اپنے بالوں کے حساب سے لیجئے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے ایسے مکس کرنا ہے یہ دیکھئے کتنا اچھے یہ دکھائی دے رہا ہے ایک ایسا آئیرویدک طریقہ آپ بتا سکتے ہیں جو آپ کے بالوں کو اتنا اچھا بنا دے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ اسے اپنے بالوں میں لگائے تو اس کے بعد آپ جو اچھے سے اپنے بالوں میں اس کی مساج کیجئے تاکہ سارا انڈا جو ہے آپ کے سکیلپ میں چلا جائے اور دہیں بھی جو آپ کے اچھے سے بالوں میں لگ جائے انڈے کے اندر میگنیشن پروٹین اور بہت اچھے اچھے منرلز اور ویٹامنز ہوتے ہیں جو آپ کے سکیلپ کو بہت اچھا بنانے کا کام کرتے ہیں آپ کے بالوں کو سکیل کی سمودھ اور ایک اچھا ٹیکسچر دیتے ہیں جس کی ویسے آپ کے بال بالکل بھی ڈل نہیں دکھائی دیتے ہیں بالکل بھی ڈیمیج نہیں دکھائی دیتے ہیں جو سورج کرنوں کی ویسے آپ کے بال ڈیمیج ہو جاتے ہیں جو یہ ہیر پروڈکٹ آپ گھر پر یوز کرتے ہیں اس کی ویسے آپ کے بال ڈیمیج ہو جاتے ہیں یہ دیکھئے آپ جو ہے اس طریقے سے ابھی میں آپ کو یہ چلا کے دکھاتے ہوں کہ کیسے جو ہی ہے یہ ہے جو پروڈکٹ ہم گھر پر یوز کرتے ہیں یہ کیسے ہمارے بالوں کو ڈیمیج کرتے ہیں یہ دیکھئے ابھی یہاں پر آپ دیکھ سکیئے دیکھئے کیسے یہ ہمارے بالوں کو ڈیمیج کرتے ہیں یہ ہمارے بالوں کو سکھا تو دیتے ہے لیکن اس سے بہت جگہ ڈیمیج ہو جاتے کیونکہ ہمارے جو کیوٹیکلز ہوتے ہیں وہ بہت کمجور ہو جاتے ہیں تو آپ جو ہے اس طریقے سے انڈے کو لگائیے اور 20 سے 30 منٹ تک اسے لگے رہنے دیجئے اپنے بالوں میں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو دھوپ میں لے کر نہیں جانا کیونکہ انڈا اگر سوک جائے گا تو آپ کے بالوں میں سے بلکل بھی باہر نہیں آئے گا تو آپ صرف 20 سے 30 منٹ لگائیے اسے کور بھی بلکل بھی نہ کریں اس کے بعد آدھا گھنٹے بعد آپ اپنے بالوں کو دھو لیجئے تو آپ کے بال اتنے شلکی اور شائنی ہو جائیں گے کہ آپ جو ہے بلکل اچھے سے اس کو رکھ پائیں گے اور ہفتے میں صرف آپ نے ایک ہی بار لگانا ہے دھنیواد